ویلک ٹو ٹرینڈنگ بائیوگرافی یوٹیوب چینل سب سے پہلے تمہیں تمام دیکھنے والوں کو ٹرینڈنگ بائیوگرافی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں جی تو بیورز آج بات کرتے ہیں غانم المفتا کے بارے میں غانم المفتا پانچ مئی دوہزار دو کو قطر میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریڈ کی ہٹی کا زیری حصہ نوشنما نہیں پا سکتا تھا ابتدائی تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے جب انہیں سکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سو سکولوں نے انکار کر دیا اور جس سکول میں وہ بلاخر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے وہاں مازوری کی وجہ سے بچے ان سے کھیلنے سے کتراتے تھے غانم المفتا قطر کے معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں اور غریصہ آئس کریم نامی کمپنی کے بھی مالک ہیں جسی قطر میں چھ شاکھیں ہیں اور ساٹھ کے قریب ورکرز وہاں کام کرتے ہیں غانم نے اپنے خاندان کی سپورٹ سے ایک فلاحی تنظیم الغانم فانڈیشن کی بھی بنیاد رکھی جو دنیا بھر میں مازور افراد کو ویلڈ چیئر کی فراہمی یقینی بناتی ہے غانم المفتا دوہزار سترہ میں ویلڈ چیئر کے بغیر ہاتھوں کے بل عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ زمانہ طالبی علمی میں تسانے بہن کر فٹبال کھیلا کرتے تھے فٹبال کے علاوہ وہ غطہ خوری بھی کرتے ہیں اور سمندر میں دو سو میٹر تک غطہ خوری کے جہر دکھا چکے ہیں آج کاری غانم المفتا نے فیفا ورلڈ کپ کا افتا کیا جسے دنیا کے پانچ سو بڑے چینز پر دکھایا گیا اور تاریخ میں پہلی بار ناج گانے کی بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا آغاز ہوا اس وقت جب شورب کی اکثر لوگ الگی بیٹی تحریک کی سرگرمیوں پر قطر میں پابندی آئیت کی جانے پر ان کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے وہیں قطر نے ایک معذور کاری سے افداء کروا کر دنیا بھر کے معذور افراد کے حوصلے بلند کر کے اپنی ترجیحات کی وضاحت کر دی ہے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی مسلمان ملک مذبانی کر رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تیاریوں میں ریکارڈ خرچہ کیا گیا ہے ورلڈ کپ میں شراب نوشی پر مکمل پابندی آئیت ہے قدری انتظامیاں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ماہ کے لیے اپنی مذہبی اقدار کو تبدیل نہیں کر سکتے تاہم ہمانے والے تمام مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں لیکن انہیں کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جہاں اس ورلڈ کپ میں بہت سے نئے کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں وہاں رونالڈو اور میسی برازیل اور ارجنٹینہ کو اس ورلڈ کپ کی فیورٹ ٹیمز مانا جا رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ شائقین فٹبال کو اچھا کھیل دیکھنے کو ملے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن دبا کر کمرس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ